ازہری بروڈر ایک ایسی بیماری پر جو کہ جس سے کہ بہت سے لوگ آج پریشان ہیں وہ بیماری ہے دوستو خجلی خارش ایگزیما کیسی بھی خجلی ہو کیسی بھی خارش ہو کیسا بھی ایگزیما ہو کیسے بھی داگ ہو انشاءاللہ آپ اگر اس نسخے کو استعمال کریں گے تو آپ کی بیماری اس نسخے کو استعمال کرنے سے جاتی رہے گی لیکن دوستو آج کا جو یہ نسخہ ہے یہ نسخہ آج آپ کو میں نہیں بتلاوں گا بلکہ یہ نسخہ لے کر کے آئے ہیں آپ کے لیے میرے دوست میرے ساتھی حکیم محمد رزوان ازہری اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ حکیم محمد جعوی صاحب نے بتلایا اس نسخے کے بارے میں دیکھئے کیسی الرجی ہو داگ دبو والی یہ بہت بہترین ایک درویشی نسخہ ہے یہ آئیے اس کے طرف چلتے ہیں تو یہ میرے ہاتھ میں ہے اسے سرپھوکا کہتے ہیں اور یہ چھوٹی حرن ہے کالی والی گیس کے کام آتی ہے اور یہ منڈی ہے اسے منڈی بولتے ہیں یہ دیکھئے بہر سے آپ یہ منڈی ہے اور یہ ہے سندھن سرخ یہ ہے شہترہ اور یہ ہے چرہیتہ یہ ساری چیزیں چھے چیزیں ہو گئیں ان تینوں کو اس کو سرپھوکا شہترہ اور یہ چیزیں ہو گئیں ان کو سات سات گرام لینا ہے اور ان کو پانچ پانچ گرام لینا ہے یہ ایک خوراک ہے اس کو لے کر رات کو پانی میں بھگو دیں ایک گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار مو اس پانی کو پینا ہے اور اس کو گلینڈر کر لیں باقی اس کو چھاننے کپڑے میں رکھیں اور ان کو پییں انشاءاللہ خون کا انفیکشن ہو کیسی الرجی ہو داگ دبے ہو کم سے کم چالیس دن کا کورس ہے یہ اسے چالیس دن استعمال کریں چالیس دن کے بعد آپ دیکھیں گے کتنا اچھا محسوس کریں گے اور یہ درویشی نسخہ ہے اس میں بڑی شفا اللہ پاک نے رکھی جڑی بوٹیاں ہائی ہیں اور ہمارے پاس جڑی بوٹیوں کا ہی زیادہ تر علاج ہے تو آپ حضراتی سے خود بھی استعمال کریں اور سواب کی نیز سے دوسروں تک بھی اس نسخے کو پہنچائیں تو دوستو یہ تھے حکیم محمد رزوان ازہری جو آپ کو نسخہ بتا رہے تھے آپ کو یہ نسخہ کیسا لگا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگی پلیز آپ کمینڈ میں ضرور بتائیں اور آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل ازہری بیرو درس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ پھر ملوں گا نئے نسخے کے ساتھ جب تک کے لیے السلام علیکم